دیئر شوہر میں آپ کو طلاق دیتی ہوں میں آپ کو طلاق دیتی ہوں میں آپ کو طلاق دیتی ہوں شیخہ مہرہ نے وجہ بھی بیان کر دیا ہے وجہ بڑی حیران کن ہے دبائی کی پرنسز نے سرکیوں کی نظر کر دیا ہے چیس ہزار پروڑ سے زائد کی وہ مائکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک سٹرونگ ازما کے چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ایک ایسی طلاق جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے دیئر شوہر میں آپ کو طلاق دیتی ہوں میں آپ کو طلاق دیتی ہوں میں آپ کو طلاق دیتی ہوں آپ اپنا خیال رکھئے گا آپ کی سابقا بیغم شیخہ مہرہ بات ہو رہی ہے دبائی کی پرنسز شیخہ مہرہ کی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اپنے شوہر کو تین دفعہ طلاق دے کر پوسٹ انسٹاگرام پہ شیئر کر دی شادی کو تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا شیخہ مہرہ نے وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو طلاق کیوں دی ہے شادی پچھلے سال 27 مئیس 2023 کو ہی اس کے پانچ ماہ بعد انہوں نے اپنی الٹرا ساؤنڈ کی ریپورٹ بھی انسٹاگرام پہ اس کی پک بھی شیئر کی تھی کہ وال ہم تھی وہ پرینگنٹ تھی اور انہوں نے یہ بھی شوکر شادی کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی شادی کی تصاویریں ہیں جو ان کے ہزبین کے ساتھ تھی جو انہوں نے انسٹاگرام پہ جو اپلوڈ کی تھی وجہ بڑی حیران کن ہے دبائی کی پرنسز نے سرکھیوں کی نظر کر دیا ہے اس خبر کو اور پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے آخر اس نے اپنے شوہر کو طلاق کیوں دی ہے اس کے شوہر جو انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے کہ آپ تو دوسرے لوگوں میں مشغول رہتے ہیں اس لیے ہم نے آپ کو طلاق دے دی ہے جبکہ دبائی ایک اسلامی ملک ہے اور جبکہ دبائی ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام میں طلاق تین دفعہ کہنے کا حق شوہر کو ہے عورت کو نہیں ہے اگر کوئی معاملات خراب ہیں شوہر آپ کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوٹ سے رجوع کرے اور وہاں سے کھلا کی دگری لے وہ بھی اس بات پہ کہ اگر آپ کے حالات یعنی کہ نبھا نہیں ہو رہا اور بہت زیادہ خراب ہے ورنہ طلاق کا جو حق ہے وہ مرد کو دیا گیا ہے اسلام میں تین دفعہ طلاق طلاق اور طلاق مرد ہی کہتا ہے بات ہو رہی ہے دبائی کی پرنسس شیخہ مہرہ جن کا نام ہے جن کی عمر تیس سال ہے اور تیس سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی تھی ان کے شوہر شیخہ مہرہ کی بات ہو رہی ہے جو دبائی کے بادشاہ محمد بن راشد المقدوم کی بیٹی ہیں شیخہ مہرہ کی ماں کا تعلق گریز سے ہے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ دبائی سے حاصل کی اعلا تعلیم ہائر ایڈوکیشن کے لیے وہ انگلینڈ گئی وہاں پہ انہوں نے ہائر ایڈوکیشن کے لیے وہ انگلینڈ گئی جہاں سے انہوں نے ریلیشن انٹرنیشنل جہاں سے انہوں نے انہوں نےamba ایڈوکیشن وہاں سے حاصل کی اس کے بعد ان کی شادی ہوئی اور بیٹی اللہ نے ان کو دی بیٹی کی میں تصاویر انہوں نے جو تھی وہ پوسٹ کی وہ سماجی کام بھی بہت زیادہ کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ سرکیوں کی نظر ہر وقت بنی رہتی ہیں اب طلاق کی وجہ انہوں نے بیان کی ہے کہ ان کی جو شوہر ہیں وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں دوسری عورتوں کے ساتھ ان کے ریلیشن ہیں اسی لئے میں ان کو طلاق دے رہی ہوں جو کہ بتایا یہ جا رہا ہے شیہ مہرہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پچیس ہزار کروڑ سے زائد کی وہ مالکن ہیں اور ان کے جو ان کے شوہر کا ریل سٹیٹ امرات میں بزنس ہے اور ٹیکسس کی کمپنی ہے ان کی اپنی ٹریڈنگ کی کمپنی ہے وہ بھی لگ بگ پانچ ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے ان کی بھی مالک بتایا جاتے ہیں اور دبائی میں کوسچن مارک سب سے بڑا یہاں پہ یہ ہے کہ دبائی میں بھی طلاق عورتیں اس طرح سے دے سکتی ہیں اب وہ کوٹ سے رجوع کریں گی یا انہوں نے کوٹ سے رجوع کر لیا ہے یہ تو ابھی بات میں دیکھا جائے گا لیکن اس پوسٹ نے پوری دنیا کو ایک دم تحلقہ مچا دیا اور اس کے بارے میں یہ بات کی جاری ہے کہ کافی امیر یعنی کہ بادشاہ کی بیٹی ہیں اور پرنسز جو ہیں وہ انہوں نے بڑی ایک پوسٹ لکھی اور اپلوڈ کر کے اس کے بعد دونوں نے میاں بیوی نے ایک دوسرے کو انسٹا پہ انفالو کیا اور اپنی اپنی جو تصاویر تھی وہ بھی انسٹاگرام سے انہوں نے ڈلیٹ کر دی ہیں اور وجہ یہ سامنے آئی کہ وہ دوسرے لوگوں میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے مصروف رہتے تھے اسی لیے انہوں نے اپنے شوہر کو جو ہے وہ اطلاق دی ہے شیخہ مہرہ پرنسز ہیں دبائی کی اور سارے عام یہ بات اس طرح سے آنا اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ بھی کی جاری ہے کافی ساری بیس کی جاری ہیں کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا وہ کوٹ سے کھلا لے سکتی تھی ہو سکتا ہے کہ دبائی میں کوئی نیا قانون نافذ ہو گیا اور لیکن انہوں نے یہ جو تین الفاظ بولے ہیں کیا ان کی میرے حیال میں اس میں قانون کی پابندی بھی ہوگی اور اسلام میں اس کی کوئی وقت ہے کہ نہیں اس کے اوپر میں بھی روشنی ڈالی جائے گی فلحال یہ خبر جو ہے اس نے پوری دنیا میں گردش کی ہے اور لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ شیخہ مہرہ جو ہے وہ اپنے شوہر کو تین دفعہ طلاق دے چکی ہیں اب آگے اس کے اوپر کیا ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اسلام کی نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی اور شوہر جو ہے وہ تین دفعہ طلاق دے گا تو پھر اس کو طلاق ہو جائے گی عورتیں جو ہے وہ کورٹ سے جا کر کھلا کی ڈگریٹ دائر کرتی ہیں لیکن یہ واقعہ دبائی کی پرنسز کا ہے اور دبائی کی پرنسز نے اس کے اوپر یہ طلاق اپنے شوہر کو تین دفعہ دیئے وہاں کا کیا قانون ہے کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں یہ بعد میں جو ویڈیوز آئیں گی جو بھی ان کے بارے میں بات ہوگی وہ پتہ چل جائے گا لیکن فلحال جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں ان دونوں نے اپنے اکاؤنٹ کو ان فالو کر کے اپنی تصویر کو ڈیلیٹ کر دیا ہے دبائی کے شہزادے کے اوپر بات ہو رہی ہے ظاہر ان کی بیٹی نے طلاق دیا ہے تو وہ اس ٹائم حاضرے بادشاہ ہیں اور اس بات کا کیا نوٹس لیتے ہیں وہ کیا اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں یہ تو بعد میں ابھی تو فیلحال انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم دونوں صرف ماں بیٹی ہیں تیسرا کوئی نہیں ہے شوہر دوسرے لوگوں میں مصروف ہیں اس لیے ہم نے ان کو طلاق دے کر فارق کر دیا ہے تو اب اس کے اوپر کیا ڈیبیٹ آتی ہے نہیں کیا اس طرح سے ہوتا ہے بہت بڑے بڑے شیخہ مہرہ نے چھوڑے ہیں سماجی کاموں میں بڑا مصروف رہتی ہیں اور بڑی ان کی تصاویر اور آئے دن کو انہوں کو ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوتی ہیں اور اب یہ جو خبر ہے جیسے ایک سال صرف شادی کو ہوا ہے جو کہ انڈرسٹینڈنگ میں ہی گزر جاتا ہے ایک سال تو اللہ نے پیاری سی بیٹی بھی دی ہے لیکن بیٹی کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی ہے جیسے انہوں نے اپنی الٹرسون کی رپورٹس جو ہے وہ اس کو سامنے لے کے آئیں تھی وال ہم تھی اسی طرح انہوں نے اپنی طلاق جو دی ہے اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ جسٹ دا ٹو آف اس صرف ہم دو ہیں میں اور میری بیٹی بیٹی کی تصویر انہوں نے ساتھ لگائی ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بولا ہے تو یہ دبائی کی پرنسز کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ ایک عام عورت اگر اس طلاق دے تو میرے حیال میں اس کی ویڈیو شاید وائرل نہ ہو یا اتنی اس کو فوکیت نہ ملے کیونکہ وہ بادشاہ ہیں اور شہزادی نے بات کی ہے اور بہت بڑی موں سے نکلاوا لفظ بڑی وہ میرے خیال میں سٹریندھ ہے اس کی اس لفظ کی کہ سرکیوں کی نظر بن گیا ہے اور اس کے اوپر پوری دنیا جو ہے وہ بات کر رہی ہے کہ انہوں نے اس طرح کیوں کیا ہے تو وجہ سامنے آ چکی ہے کہ جی وہ شہر جو ہیں وہ دوسری عورتوں میں مصروف ہیں دبائی کے شہر بھی دوسری عورتوں میں مصروف ہیں پاکستان کے شہر بھی دوسری عورتوں میں مصروف ہیں تو لڑکییں اور عورتیں جائیں تو جائیں کہاں جائیں کہاں جا کے اپنا سر ماریں سارے شوہر ایسے نہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو شوہر دوسرے لوگوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں تو پھر ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے وہی بھی بات ختم کر دینی چاہیے شادی کر کے پھر آپ اپنی بیگم کو صرف پیاز لسن اور ہانڈی تک کی مصروف رکھ دیتے ہیں کپڑے دونے جوتے صاف کرنے ہیں بچوں کو پالنا ہے پیدا کرنا ہے سیزیرین کروانے ہیں سی سیکشن کروانے ہیں اور ہم چلے ہیں دوسری عورتوں میں انٹرسٹ لینے تو جو ہوتی ہے گرل فرینڈ ڈارلنگ اس کے ذرا سے سر میں بھی درد ہو آپ کو کوئی دپریشن تو نہیں آپ پریشان کیوں ہے اور جو گھر کی بیگم ہے وہ چاہے ایک سو چار بہار ہو اٹھ کے چاہ بنا تو کپڑے تو یہی رہ گیا عورتوں کے لیے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ